اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گی کہ ہم کس طرح پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں مائکروسوف ایکسل میں وہ بھی پیویٹ ایبل کے تھرو میں آپ کو بہت ہی آسان اور سمپل ٹیکنک بتاؤ گا جس کے تھرو آپ یہ کام کر سکے گئے تو دوستو پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جنرل جنرل بنانا سیکھا تھا دوستی ویڈیو میں ہم نے ٹرائل بیننس کی رپورٹ کو جنرل کیا تھا پیویٹ ایبل کے تھرو بہت ہی آسان اور سمپل ٹیکنک میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے تھرو ہم نے ٹرائل بیننس کی رپورٹ کو جنرلیٹ کروایا تھا اس تھرڈ ویڈیو میں ہم پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ کی رپورٹ کو جنرلیٹ کروایا گے اسی جنرل جنرل کے تھرو اور بہت ہی آسان اور سمپل ویڈ میں تو آئیے اس کو کر کر دیکھتے ہیں کہ ہم پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ کی رپورٹ کو کس طرح جنرلیٹ کروایا گے اس کے لئے آپ کو انسٹ پر آنا ہے اور یہاں سے پیویٹ ایبل پر کیونکہ ہمیں ایک نئی ورشیٹ پر بنانا ہے میں نے اوکے پر کلک کر دیا ایک نئی ورشیٹ آگئی پیویٹ ایبل کی آئیے سب سے پہلے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جنرل جنرل میں جو ڈروڈڈاؤن لسپ بنائی تھی اس میں ایک اکاؤنٹس کی بنائی تھی جس میں تمام چارٹ آف اکاؤنٹ ڈسپلی ہو رہے اس کو ہم نے کہاں سے گیٹ کروایا تھا اس اکاؤنٹ کی شیٹ سے یہ تمام چارٹ آف اکاؤنٹ کو ہم نے یہاں ڈسپلی کروا دیا جو بھی آپ کی کمپنی کا چارٹ آف اکاؤنٹ ہوگے وہ آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے تو یہاں وہ ڈسپلی ہو جائے گے اور اکاؤنٹ ٹائپ میں ہم نے ایک اکاؤنٹ ٹائپ کی ہم نے ڈروڈڈاؤن لسپ بنائی تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے اکاؤنٹ ٹائپ ہے وہ بھی ہم نے یہاں سے گیٹ کروایا تھا اکاؤنٹ ٹائپ میں جس میں ایسٹس ہے کیپیٹل ہے کوسٹ آف گوڈڈ سالڈ ہے ایکسپلی لائیبلٹی ہے اور ریونیو ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اکاؤنٹ ٹائپ بنائی تھی جس میں اکاؤنٹس گروپ تھا جس میں بیننشیٹ سے ریلیٹڈ گروپ میں نے بنایا تھا جس میں ہم نے لیا تک کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹس کرنٹ لائیبلٹی لانگ ٹرم لائیبلٹی اور اونر ریکویٹی ہے اور ایک میں نے جو ڈوڈ آنلیس بنائی جس میں بی ایس اور پی ایل این تھا جو بھی بیننشیٹ سے ریلیٹڈ آئیٹم تھے ان کو ہم نے بی ایس لیا اور جو پروفیٹ این لاؤس اکاؤنٹ سے آئیٹم تھے ان کو ہم نے پی ایل این لیا اس طرح ہم نے یہ کام کیا اب آئیے کہ ہم اس کو پروفیٹ این لاؤس اکاؤنٹ کی ریپورٹ کو پیوٹ ایل میں کس طرح جنرٹ کروائے گے سب سے پہلے آپ اکاؤنٹ ٹائپ کو یہاں ڈریک کروالے جتنی بھی چھ اکاؤنٹ ٹائپ تھی وہ تمام یہاں ڈسپلے ہو گئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چارٹ آف اکاؤنٹ جو آپ کے تھے ان کے جو اکاؤنٹ کی فیلد تھی اس کو اپنے ڈریک کرنا ہے اکاؤنٹ ٹائپ کے نیچے تو جتنے بھی چارٹ آف اکاؤنٹ تھے وہ یہاں ڈسپلے ہو جائے گے تو دوستو ہمیں جو ہے یہاں بیلنس شیٹ کے آئیٹم نظر آ رہے ہیں جس میں ایسٹس ہے اور لائیبلیٹی ہے اور کیپٹل ہے اس کو ہم نے یہاں ڈسپلے نہیں کروانا تو اس کے لئے ہم کیا کرے کیونکہ ہم نے پی ایل این اور بی ایس کا کولم لیا تھا اس کو ہم فلٹر پر رکھ دے گے اور یہاں سے صرف آپ نے سیلیک کرنا ہے پی این ایل جیسے ہی پی این ایل آپ لے گے تو صرف جو پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ کے آئیٹم تھے وہ صرف یہاں ڈسپلے ہو گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم کرے گے کہ ہم بیلنس کو سم آف ویلیو میں ڈسپلے کروائے گے تو دوستو ہم نے ایک بیلنس کا کولم لیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے بتاؤ گا کہ یہ بیلنس کا کولم ہم نے کیوں لیا اس بیلنس کے کولم میں ہم نے کیا کیا تھا کریڈٹ کو مائنس کروایا تھا ڈیبٹ سے جس سے یہ ہوا کہ جو ڈیبٹ تھا وہ مائنس میں شو ہو رہا ہے اور جو کریڈٹ تھا وہ پلس میں شو ہو رہا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤ گا کہ اس کو ہم نے کیوں بنایا اور کس وجہ سے بنایا تو ہم اس کو کس طرح اس کو پروفیٹ اینڈ لاؤس کاؤنڈ میں یوز کر سکتے تو ہم بیلنس کو ڈریک کر دیتے سم اف ویلیو میں تو دوستو آپ دیکھ رہے کہ ریوینیو جو ہے وہ پلس میں شو ہو رہا ہے اور ایکسپینس اور کاؤسٹ اور گوڈ سولڈ مائنس میں شو ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں یہ مائنس کرنا ہے تو کافی اچھی ٹیکنیک تھی جس کے طرح ہم نے یہ بیلنس کا کولم لیا تھا اب دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ریوینیو سب سے اوپر آتا ہے تو ہم ریوینیو کو ڈریک کر کر اوپر لے آئے گے ریوینیو کے بعد آتا ہے کاؤسٹ اور گوڈ سولڈ اس کے بعد آتا ہے ایکسپینس تو یہ تینوں چیزیں ہماری ڈسپلے ہو گئی اب ہم اس میں مزید کیا کام کر سکتے ہیں ہمیں جیسی میں یہ پیوٹ ایویل پر کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ کے پاس آپشن ہے ڈیزائن کا ڈیزائن میں آپ نے ڈیزائن میں یہاں سے ریپورٹ لیاؤٹ میں سلیک کرنا ہے شو ان ٹیبلر فارم اب یہ تھوڑا پہتر طریقے سے نظر آ رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا مکس ہو گیا ہے کہ کوئی گیپ نہیں ہے مثلا اس ریونیو اور کسٹ آگوڈ سولڈ کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے اور کسٹ آگوڈ سولڈ اور ایکسپینس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے تو ہمیں ایک لائن چاہیے بلینک رو تو بلینک رو ہم یہاں سے انسٹ کروا لیتے تو اب یہ تھوڑا سا خوبصورت نظر آ رہا ہے گرانٹ ٹوٹل ہمیں نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے گرانٹ ٹوٹل پر آ کر آف کروا دیتے گرانٹ ٹوٹل کو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں گروس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ دو جو ہے کولم ان کو انسٹ کروانا ہے اس کو ہم کس طرح انسٹ کروا سکتے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ریونیو ہے ٹوٹل ریونیو وہ ہمارے پاس نائنٹی فائف تھاؤزن کا آ رہا ہے کاؤس آف گوڈ سالٹ ساٹھ ہزار کی آ رہی ہے اور ایکسپینسز جو ہے وہ پچیس ہزار کی آ رہے ہیں اب ہمیں گروس پروفٹ نکالنا ہے گروس پروفٹ نکالنے کے لیے ہم اینالائز پر آئے گئے اور یہاں کیلکولیشنز آ رہی ہے کیلکولیشنز پر جیسے ہم نے کلک کیا یہاں فیل آئیٹم اور انسیٹ ہے یہاں سے ہم کیلکولیشنز آئیٹم کو لے گئے جیسے میں نے کیلکولیشنز آئیٹم کو لیا اب ہم یہاں ٹائپ کرے گے گروس پروفٹ گروس پروفٹ لکھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے گروس پروفٹ کس طرح نکالے گے گروس پروفٹ ہم نکالے گے کہ اگر ہم ریونیو کو کاؤسٹ آف گوڈ سالٹ سے مائنس کروا دے دیکھ رہے کہ اکاؤنٹ آئپ میں ریونیو آ رہا ہے اس پر ڈبل کلک کرے گے تو یہاں ریونیو آ گیا ریونیو کو ہم کیا کرے گے مائنس کروا گے کس طرح گوڈ سالٹ سے لیکن آپ یہاں دیکھ رہے کہ کس طرح گوڈ سالٹ آلریڈی مائنس میں تو ہمیں اگر ہم یہاں مائنس کروا گے تو وہ پلس ہو جائے گا اب ہم یہاں کیا کرے گے ہم پلس کروا گے کس طرح گوڈ سالٹ سے کس طرح گوڈ سالٹ کہاں ہیں یہ ری اور میں نے جیسے ہی اس پر ڈبل کلک کرو گا اب کیا ہو رہا ہے ریونیو کو کر دے پلس کس طرح گوڈ سالٹ سے کس طرح گوڈ سالٹ مائنس میں اس لیے کیا ہوگا ریونیو مائنس ہو جائے گا کس طرح گوڈ سالٹ سے اوکے پر میں نے ایٹ کروا دیا تو ایک گروس پروفٹ کی جو فیلڈ ہے گروس پروفٹ یہاں آ گیا لیکن اس کو میں مائنس کے سان پر کلک کرو گا تو یہ ٹوٹل گروس پروفٹ آ گیا اب آپ دیکھ رہے نائنٹی فائف تھاؤزن سے اگر ہم ساٹھ ہزار مائنس کر دے گے تو ٹھارٹی فائف تھاؤزن مانے گا اس فیلڈ کو ہم اٹھا کر لیاتے ہیں اب ہمیں کیا ہے نیٹ پروفٹ نکالنا ہے نیٹ پروفٹ ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کہ اگر ہم گروس پروفٹ کو مائنس کر دے ایکسپینسز سے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ جائے گا تو اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں کلکولیشنز میں دوبارہ آئے گے اور یہاں سے ہم لے گے سب سے پہلے آپ یہاں کلک کر دے کلکولیشنز پر آئے گے ہم اور یہاں سے ہم کلکولیٹڈ آئیٹم لے گے اب کلکولیٹڈ آئیٹم میں اکاؤنٹ ٹائپ میں ہم کیا کرے گے یہاں سب سے پہلے نیم لگ دے گے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ لیننگ کے بعد ہم کیا کرے گے کہ گروس پروفٹ کو کیونکہ اکاؤنٹ ٹائپ میں یہاں گروس پروفٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یاد چکا ہے گروس پروفٹ کو ہم مائنس کروائے گے ایکسپینسز سے ایکسپینسز مائنس ہے آلریڈی تو ہم مائنس کرے گے تو یہ پلس ہو جائے گا اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے گروس پروفٹ کو پلس کروانا ہے ایکسپینسز سے کیونکہ ایکسپینسز مائنس میں ہے تو یہ یہاں مائنس ہوگا اور اکی پر ایڈ پر کلک کر دے تو یہ بھی ہمارے پاس ایڈ ہوگیا جیسی میں اکی کروگا تو یہاں نیٹ پروفٹ آ گیا اس کو مائنس کے سان کو میں کلک کر دوگا تو آپ دیکھ رہے کہ نیٹ پروفٹ آ گیا اگر گروس پروفٹ ہے تھارٹی فائف تھاؤزن کا ہے اگر ہم ایکسپینسز ٹونٹی فائف تھاؤزن مائنس کر دے گے تو ون تھاؤزن پروفٹ آ جائے گا بہت ہی آسان اور سیمپل وے میں ہم نے گروس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ نکال لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ریوینیو کو ایک کلر کر دیتے ہیں جس سے ہمیں ایزلی انڈرسٹینڈ ہو جائے میں نے سیمپل سا ایک کلر کر دیا ریوینیو کو کاؤسٹ آف گورسٹ کو ایک الگ کلر دے دیتا ہوں اور ایکسپینسز کو میں نے ایک الگ کلر دے دیا اب یہ جو گروس پروفٹ آ رہا تھا اس کو میں تھوڑا ہائلائٹ کر دیتا ہوں ییلو سے تاکہ ایزلی انڈرسٹینڈ ہو جائے اور یہاں سے میں نے ٹوپ اینڈ ڈبل بوٹم بورڈر کو لے لیا اسی طریقے سے اس کو بھی میں نے ہائلائٹ کر دیا اور یہاں سے اس پر کلک کر دیا تو دوستو اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس گروس پروفٹ بھی نکل آیا اور نیٹ پروفٹ بھی نکل آیا اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں اب پروفٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ تو ہمارا یہاں بن گیا اب اس کو ہم تھوڑا سا ویلیو کو جنرل جنرل میں ویلیو کو چینج کر کر دیکھتے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس وقت پروفٹ کیا رہا ہے نیٹ پروفٹ ٹین تھاؤزن ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ایکسپنس جنرل جنرل میں جا کر بڑھا دیتے ہیں فور ایزمپل سیلری جو پے کی ہے ہم نے پانچ ہزار کی ہم یہاں پانچ ہزار کے بجائے دس ہزار لگ دیتے ہیں ڈیوڈ اور کریڈ دونوں میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریپورٹ صحیح کام کر رہی ہے اب جیسی میں یہاں آیا ٹین تھاؤزن ہی پروفٹ آ رہا ہے کیونکہ ہمیں ریفریش ایک بار کروانا ہے انیلائز پر آپ آ جائے یہاں سے ریفریش کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ گروس پروفٹ ٹھارٹی فائف تھاؤزن بلکل صحیح ہے نیٹ پروفٹ جو ہے وہ دس ہزار سے پانچ ہزار ہو گیا کیونکہ ہمارا ایکسپینس سیلری کا بڑھ گیا دس ہزار ہو گیا تو اس لئے نیٹ پروفٹ کیا ہو گیا پانچ ہزار ہو گیا اگر میں اس کو دوبارہ جا کر یہاں سے جو سیلری کو پانچ ہزار کر دیتا ہو اور دوبارہ پروفٹ ان لاؤس اکاؤنٹ پر آتا ہو اور ریفریش کرواتا ہو آپ رائٹ کلک کر کبھی ریفریش کروا سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہی فیگر آگئی یعنی کہ سیلری کا جو ایکسپینس سے پانچ ہزار ہو گیا اور پروفٹ ہو گیا دس ہزار پر تو کافی اچھی ٹیکنیک ہے جس پیوٹ ٹیبل کے تھوہ آپ یہ ریپورٹ پروفٹ ان لاؤس اکاؤنٹ کی جنریٹ کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل وے ہے جس کے تھوہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ